It's brought to you by allaboutmkim.org The M.K.M's Knowledge Base Law and Order Maintenance Committee جس کو ہم کہا رہے ہیں یہ ایک تیسری کمیٹی ہے ہماری Coordination Committee ہے محلہ کی سطح پر کراچی کے زلے کی سطح پر ہماری کمیٹی Inner Core کی جو وزارتوں کے دوسرے معاملات پر آپ اس میں باقشیت کرتی ہے بلدیاتی معاملات پر باقشیت کرتی ہے یہ تیسری کمیٹی جس کی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ضرورت تھی اور مجھے اس سے کچھ امید اور توقعات میں نے وابستہ کی ہے میری پارٹی نے ہم اس میں دو تین افراد امکیم کریں گے دو تین پیپس پارٹی کے وزیر اعلی ہوں گے اور وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ Target Killing ہو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ انتہا پسند دہشت گردوں کا ایک نیکسس گٹ جوڑ ہے چرائن پیشہ افراد کے ساتھ جو مجرموں کے سنڈی گیٹ اس کے ساتھ اس کی دیکھ کر نہیں کرنی اور اگر ہم نے اپنے اس کھلے دشمن کو حملے کیا تو جو اگر ہماری صفوں میں بھی کالی بھیڑے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے صفوں میں کالی بھیڑے ہیں آپ امیٹ کرتے ہیں میں ایک منٹ ایک کال لے لو واپس اسے پہ آسواری میں ایک کال ہے جی علی چستی صاحب کی کراچی سے کال کریں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے جی اسلام علیکم جی بیسکلی فرس افرال تو سب سے پہلے کانگریجولیشنز کہ ہم لوکل گورنمنٹ جو اپنا ہے وہ کراچی میں انپریزیڈنٹڈ ڈیویلیپمنٹ ہوئی آئی موووڈ ٹو پاکستان ٹو تھاؤزنن سیون جو ریفریش مطلب جو چینج اور پیسفل انوارمنٹ کراچی میں تھا اسے نظر لگے اور اسے نظر اس لئے لگتی ہے شاید کہ جب بھی ایمکی ایم آلویس ٹائیس ٹو گو ٹو اوڈر پروانچز اپنی اپنے لیبرل آئیڈیاز کے ساتھ اپنے صحیح اپروچ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو کچھ ایلیمنٹس ہیں کراچی مطلب کراچی میں ہو یا کہیں بھی جو کہ فسادات آرٹیفیشلی طور پر کراتے ہیں اور ملک کے حالات خراب کریں جسٹ بیگ پوائنٹ آن کبل او ٹنگز ٹوڈے مطلب ڈی ویپنائزیشن کی بات کرتی ہے تو آپ ڈی ویپنائزیشن کریے مگر مگر جب گولیاں ختم کرو بھائی تاکہ یہاں تک گولیاں آئے نہیں آپ بندوخیں ختم کرو تاکہ یہاں پہ آئے نہیں سوال کرنا چاہیں گے آپ ستیر صاحب سے سوال یہ ہے کہ فارو بھائی آپ پنجاب کب آ رہے ہیں اچھ تینکیو آپ کہاں سے بول رہے ہیں اسے کون رکھتے ہیں آپ پنجاب کب جا رہے ہیں کراچی سے بول رہے ہیں دیکھیں پنجاب میں تو ہمارا کام ہو رہا ہے ہمارے ایم ای نی ایس ایم پی ایس جا رہے ہیں ہماری مخصوص کمیٹی ہیں تنظیمی وہاں پہ اتنے لوگ چانے والے ہیں آپ کے پنجاب میں جید ہیں فیوڈلز آر اوبر دیئر میہ نواز شریف صاحب وہاں پہ ہیں آپ کو اتنی مطلب کریں گے we will give the whole of پاکستان and particularly انشاءاللہ the people of پنجاب a very pleasant surprise we are going to come with a big bang ہم جو ہے وہ ایک بہت تاریخی ایک جلسہ اور ایک بہت اچھا پروگرام لے گا فیوڈلز آپ کو ایکسپ کریں گے اور مارے میں انشاءاللہ مجھے کر لیں گے آپ کو فیوڈلز ایکسپ لیکن فیوڈلز کو ایکسپ نہیں کریں گے لیکن آپ یہ پاکستان کے عوامل کے وہ کس طرح ہمارے ساتھ میہ نواز شریف صاحب نے آپ کو جب ہوا لندن میں اے پی سی ہوئی اس وقت آپ لوگوں کو شامل نہیں کیا چارٹر کی خلاف ورزی ہوگی پیپلز پارٹی نے کر دی اس لیے جی کر دی کہ آپ کو کوئی بھی پارٹی پیپلز پارٹی آپ کو ساتھ لائنس نہیں کریں گے دو ہزار ساتھ کی بات کرو لندن میں تو پھر اب آپ کو کیسے ایکسپ کریں گے آپ تو ان کی گورنمنٹ حفاؤم پنجاب نے آگے وہاں پہ آپ کے اپنے لوگ جاتے ہیں ان پہ ریڈ ہو جاتی ہے وہ پکڑے جاتے ہیں دیکھے پاکستان مسلم ملیق نون اور ان کے رہنماؤں نے بشمول اس میں محترم نواز شریف و شہباز شریف نے یہ کہا ہے مختلف مواقعوں پر کہ وہ ایم کی ایم کو ویلکم کریں گے وہ پنجاب میں اگر دوبارہ سے جو ہے وہ تنظیم سازی کر اور وہاں پر اپنا سیاسی کام کریں اب یہ عمل ہی سے ثابت ہوگا جب ہم آ جائیں گے کس طرح کی اس میں مضاہمت یا مدافعت کا یا رکاوٹوں کا سامنا ہمیں ہوتا ہے وہ انفرالی ستاتے ہیں مختلف ظلوں میں بھی دیکھیں لوگوں کی اپنی یہ سیاسی جاگیرے بنی ہوئی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب اس میں کوئی نیا فیکٹر آتا ہے تو اتنی آسانی سے اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو وہ کچھ تو فطری طور پر رکاوٹیں آئیں گی ضرور نہیں کہ وہ کسی پارٹی کی پالیسی ہو اور مجھے یقین ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں وزیر علا کے حصے سے شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے سربراہ علا کے طور پر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب اپنی یہ ذمہ داریوں کو پورا کریں گے اور جہاں تک تعلق ہے کراچی اور سندھ اس میں پی ایم ایل این کا الحمدللہ ایک نیکٹ ورک موجود ہے آپ کہتے ہیں تو میں مان جاتا ہوں کہ آپ اتنی پن کی ہوئی ہیں آپ نے ہوپس پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بردہ نے گئن حیدر عباس رجبی صاحب کچھ عصہ پہلے گئے تھے وہاں پہ اور ریڈ ہوگی تھی حیدر عباس کب کہتے ہیں کہ میں تو سویا ہوا تھا اب کیا کر رہے تھے سوئے واقعی سوئے ہوئے تھے نہیں سوئے ہوئے تھے لیکن ریڈ ہوگی تھی پنجاب پولیس کی ایک بریک لے لوں اس کے بعد آتا ہوں جی اور آپ سے ایک اور چیز بھی پوچھوں گا آپ کا جو ہنی مون ہے بیٹوین پیپلز پارٹی اور ایم کیم وہ کب تک قائم آئے گا ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نظر آتا ہے ایک دم آپ کی سپریشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ مل جاتے ہیں پھر جھوڑ جاتے ہیں لیکن ویمان ملک صاحب بڑا اثر رول پلے کر لی پھر ایک چھوڑی سے بریک لے تو وہ ربانہ آتا ہے دکٹر فاروق سطح صاحب میں اس وقت موجود ہیں جی آپ کال کر سکتے ہیں میں نمبر آپ کو بتاتا چلیں جی 021-3452-3852 ان سے سوالات کر سکتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے میں ان سے بات کر رہا تھا کہ ہنی مون جو ہے پیپلز پارٹی کا اور ایمکی ایم کا کب ختم ہوئے کیونکہ ذرفتار مجزہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کا اتحاد نہ ہوتا ایمکی ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اتحاد نہ ہوتا تو وہ تین مہینے کے اندر اندر کراچی کی صورتحال لائنڈ آرڈر کی سیچوئیشن بلکل ٹھیک کر سکتے تھے یہ درست ہے کبھر سم ان کی جو فلور آف دی اسیمبلی پر جو ان کا بیان تھا اس سے تو یہی بات افس ہوتی ہے جو انہوں نے کہی تھی اور یہی پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مائن سیٹ ہے ہم نے بڑے دوستانہ اور بڑے مخلصانہ انداز سے جو گزشتہ جو روز کل جو ہماری بات چیت ہوئی تو ہم نے کہا ہے کہ رحمان ملک صاحب آئیں اور وہ ضرور اس کوئلیشن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سن کی کتنی اہمیت ہے پاکستان کے استحقام میں ملک کے سیاسی استحقام میں اور اسی لئے وہ چاہتے ہیں اور شاید یہ محترم بن ازیر بھٹو کا بھی خواب تھا کہ متحدہ قومی مومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی فطری تحادی ہیں اور دونوں کا تعلق سن سے بنیائی طور پر اندرون سن میں ان کا ایک ہوم گراؤنڈ ہے وہ گڑھ ہے اور جو شہری سن کے علاقے ہیں وہ متحدہ قومی مومنٹ کے روایتی گڑھ رہے ہیں سیاسی طور پر تو اس صورتحال میں اور پھر جو صوبہ سن کے اہمیت ہے تو ہم دونوں کے شولڈر پر کاندھوں پر بڑی سی مداری جو چیلنجز شمالی علاقوں کے ہیں انتہا پسندی کے جو پاکستان کی افواج نے وہاں پر جس طرح جورتمندی کے ساتھ اس انتہا پسندی کو مو دیا اور وہاں ہمارے اتنے فوجی حلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا ہے پھر یہ ساری صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سن میں ہر حال میں کو ہر حال میں مقدم سمجھ کریں اسی سے کیا مراد ہے ان کی اگر آپ لوگوں کے ساتھ اتحاد نہ ہوتا ان کا تو تین ماہ میں یہاں پہ لائنڈ آرڈر کی سیچویشن وہ ٹھیک کر سکتے تھے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے پراببلی جو سمجھ آ رہا ہے مجھے آ رہا ہے اگر میں غلط ہوں پلیس کرک می کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہ ہوتے تو آپ لوگوں کے خلاف آپریشن ہوتا اور آپ لوگ کی ساری لائنڈ آرڈر کی جو سیچویشن کریئٹ ہو رہی ہے آپ ہی اس کی جڑھ ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ان کا پرسیپشن ہے جیسا کہ ان کی اس بیان سے بات سامنے آئی تو ہم نے یہ سوال آصف علی زداری صاحب سید یوسف علیہ گلانی صاحب اور رحمان ملک صاحب اور قائم علی شاہ صاحب کے سامنے رکھا ہے کہ آج ہم آپس میں بیٹھ جائیں گے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ اسے گلے مل لیں گے اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے سلسلہ چلے گا پھر اگر کوئی ایسی صورت حال ہوئی تو پھر ایک مردہ پھر ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک فاصلہ قائم ہو جائے گا اور ہم نے کہا کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنے کی صورت ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں رینجرز آئی ایس آئی آئی بی ایم آئی مارش اپریل کا مہینہ آپ وزیراعظم سے اس بات کی گفائی لے سکتے ہیں وہ کتنا ان کی clarity of mind ہے عاصف علی زداری صاحب 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 جب بھی ملے ابھی تین ملاقاتیں ہوئی 26 دسمبر کو 2009 8 یا 9 جنوری 2010 اور یکم فروری 2010 اور میں وہاں سے نکلنا ہوں میں اور پیر مزول اللہ پریس کو بریف کر رہے ہیں اور اس ڈراف پر ہم مشترے کا طور پر ڈراف تیار کریں جس کے ذریعے سے ایک نگرہ سیٹ اپ آئے گا بلدیت انتخابات ہوں گے اس کی تاریخ کا اعلان ہونا ہے ہمارے درمیان اتنی اچھی بات چیز ہو رہی ہے اور اچانک اگلی روز assembly کے floor پر people's party کے دو وزراء کی طرح سے ایسے بیانات آ جاتے ہیں جس کا ایک reaction امکین کی طرف سے آ جاتا ہے اور اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں خائم ہوتا اور یہ تو روٹین میٹر بن چکا ہے ہاں تو اب اس situation کو ہم ہر حال میں avoid کرنا چاہتے ہیں اسی لئے کل ہم نے جو بات کی وہ یہ کی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے تحفظات ہیں اور کوئی یہ سوچے دیکھیں بیس تحفظات کیا ہیں مجھے نہیں پتا کھل کر ہمارے سامنے بات نہیں ہوئی ہم یہ آپ لوگ اتنی دفعہ ملتے ہیں آپ اس کے کوئی چیز سامنے نہیں آتی ریمان ملک صاحب آ جاتے وہ بیٹھتے ہیں آپ دونوں پارٹیز ملک صاحب نے لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آتی نہیں آگی نا لیکن آتی ہے آپ لوگ گلے ملتے ہیں سب چیزیں گوڑی گوڑی پکچر لیکن یہ بات اچانک اسمبلی کے فلور پر آتی ہے اور اس پر ایسا لاتا ہے کہ ایمکیوں کو ایکیوز کیا جا رہا ہے جیسے کراچی کی این پی